بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ آیاز میں وہ کون سی خاص خوبی تھی جس کی وجہ سے وہ سلطان محمود غزنبی کا پسندیدہ غلام بن گیا تو دوستو واقعہ کچھ یوں ہے کہ سلطان محمود غزنبی کے بیشتر درباری اس بات پر حیران ہوتے تھے کہ سلطان اپنے غلام احمد آیاز پر اتنا فریفتہ کیوں کر ہے اور ان درباریوں کو احمد آیاز میں کوئی خاص خوبی نظر نہ آتی تھی جو اسے دوسروں سے ممتاز کرتی ہو اور سلطان محمود غزنبی کو اس کی جانمت وجہ کرنے کی وجہ بنتی ہو سلطان محمود غزنبی کو جب اپنے ان درباریوں کی حیرانگی کا علم ہوا تو اس نے ارادہ کیا کہ کوئی مناسب وقت آنے پر میں ان کی ازمائش کروں گا کچھ دنوں بعد ایک ایسا موقع آن پہنچا اور ایک سفر کے دوران قیمتی سازو سمان سے لدا ہوا ایک اونٹ پون فسلنے کی وجہ سے گر پڑا اور اس پر موجود سارا سمان بکھر گیا سلطان نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ وہ تمام سمان اکٹھا کریں اور جو چیز جس درباری کے ہاتھ لگ جائے وہ اس کی ہو جائے گی سلطان محمود غزنبی کا حکم سنتے ہی تمام درباری اسمان لوٹنے میں مشہول ہو گئے اور احمد آیاز اس وقت سلطان محمود غزنبی کے ساتھ ہی کھڑا رہا سلطان محمود غزنبی نے احمد آیاز سے کہا کہ تمہارے ہاتھ کیا لگا احمد آیاز کہنے لگا کہ میں آپ کے ہمراہ ہوں میرے لیے یہی کافی ہے کہ مجھے آپ کی غلامی ملی سلطان محمود غزنبی نے اپنے ان حاصد درباریوں کو مخاطب کر کے کہا کہ احمد آیاز کی یہی خوبی ہے جو اسے تم سب سے ممتاز کرتی ہے دوستو ہمیں اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو اللہ سے اپنا رشتہ کچھ اس طرح سے جوڑ لینا چاہیے کہ کسی دنیاوی شیخ کی جانب اس کی توجہ نہ جائے دوستو جس طرح احمد آیاز سلطان محمود غزنبی کا ایک وفادار غلام تھا ہمیں اپنے پروردگار کا ایک وفادار بندہ رہنا چاہیے ایک سچا اور خرا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے مالک کو پہچاننے اور اس کی اطاعت کرے اور ایک سچا اور خرا انسان اسی وقت بنا جا سکتا ہے جب بندہ دنیاوی اشیاء سے کتا تو اللہ کی اختیار کر کے خالص اپنے آقا کا ہو جائے اسی کے ساتھ آپ کا میزبان اجازت چاہتا ہے اس طرح کے مزید کنٹینٹ کو دیکھنے کے لیے کینل کو سبسکرائب کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ